السلام علیکم دوستو دوستو آج آپ لوگوں کو ایک بہت زبردست واقعہ سنانے جا رہے ہیں واقعہ ہے مکہ مکرمہ کے معزن کا جو کہ ایک چرواحہ تھا ایک چرواحہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا معزن کیسے بنایا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں ہمارے چینل پر آپ کو اسلامی واقعات، احادیث اور اسلامی تاریخی کسے کہانیاں سنائی جائیں گے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ابو محزورہ ابھی نو عمر تھا اس کی آواز بہت خوبصورت تھی وہ مکہ کا باسی تھا اور مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تھا مگر ابھی وہ اسلام کی نعمت سے محروم تھا مکہ مکرمہ کے دیگر نوجوانوں کی طرح وہ بھی بکریاں چرائیا کرتا تھا ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ بکریاں چراتا ہوا ایک وادی سے گزر رہا تھا ادھر اللہ تعالیٰ کے حسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی جنگ میں شرکت کے لئے وہاں سے گزر رہے تھے ایک وادی میں پڑاو ڈالا گیا ظہر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں ازان دینا شروع کی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بلند آواز دوسری وادی میں بکریاں چراتے ہوئے ابو مخضورہ نے سن لی اس نے دل لگی کے طور پر اس کی نکل اتارنا شروع کر دی اس کے دوسرے ساتھی خاموش اس کی آواز سن رہے تھے بلال رضی اللہ عنہ ازان دیتے رہے اور ابو مخضورہ اس کی نکل اتارتے رہے انداز میں تمسخر تھا مگر آواز غضب کی تھی پھر ابو مخضورہ کی قسمت جاگ اٹھی اس کی خوبصورت آواز کو سرور کائنات نے سماعت فرمایا آواز اچھی لگی ازان ختم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اس ازان دینے والے کو لے آئیں وہ پہاڑ کے پیچھے گئے نوجوان کو پکڑا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم میں سے ابھی ابھی ازان کس نے دی اب انہیں حجالت میں حسوس ہوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ تمسخرانہ طور پر ازان دے رہا تھا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کو فرمایا تم ازان دو اس نے ازان کرنا شروع کی تو اس کی آواز خوبصورت نہ تھی اب دوسرے کو اشارہ ہوا اس کی بھی آواز خوبصورت نہ تھی اب ابو مخضورہ کو اشارہ ہوا اس کی آواز دلوں میں اترنے والی تھی ارشاد ہوا تم نے ابھی ابھی ازان دیا ہے وہ کہنے لگا ہاں اب اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو آگے بڑھایا اب مخضورہ کا عمامہ اتارا اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور دعا فرمائی اے اللہ تعالی اس بچے میں برکت دے اور اسے اسلام کی ہدایت فرما اب مخضورہ کی کیفیت کیا ہوگی اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لمس وہ مبارک ہاتھ کی لمس کی لذت اور پھر اس کی قسمت جاگ اٹھی اب آپ نے اب مخضورہ کو مزید بشارتی اور وظیفہ مقرر فرمایا جاؤ تم مکہ والوں کے موزن مقرر کیے جاتے ہو اب تم اہل مکہ کے موزن ہو اب مخضورہ رضی اللہ تعالی نے ساری زندگی بال نہیں کٹوائے کہ جب بالوں پر اللہ تعالی کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک پیر دیا وہ کیسے کٹوا دوں مکہ مکرمہ میں کم و بیش تین سو سال تک ان کی اولاد بطور موزن اذان دیتی رہی ختم شد دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے اپنی پناہ میں محفوظ کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین سم آمین امید ہے ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی مزید اسلامی واقعات، حادیث اور اسلامی تاریخی قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اللہ تعالی کی حضر و امان میں رہیں شکریہ